بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سا ایک پیپر مسالہ کی ریسپی جو کہ کھانے میں بہت ہی زیادہ مزے کا اور بہت ہی زیادہ چٹ پٹا لگتا ہے ایک دم سپائسی سا اور زبردست سا ایک پیپر مسالہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کریں گے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ یا پھر چپاتی اور پراتھے کے ساتھ سرب کر سکتے ہو تو پھر چلیے فٹا فٹ سے بناتے ہیں ایک پیپر مسالہ کی ریسپی تو سب سے پہلے یہاں پر ایک پین میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کالی میچ ایک ٹی سپون سانف اور ایک ٹی سپون زیرا اور ان تینوں مسالوں کو ہم لو فلیم پر کچھ منٹ کے لیے ڈرائے روزٹ کر لیں گے تو دو سے تین منٹ کے لیے ان کو بھون لیجیے تو گیس کی فلیم کو لو ہی رکھئے گا ورنہ پھر یہ مسالے جو ہے جل سکتے ہیں اور جب یہ مسالے اچھی طرح سے بھون جائے کرسپی ہو جائے تو گیس کی فلیم کو آف کر دیجئے اور ان مسالوں کو کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد ہم اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا فائن پاودر بنا لیں گے تو اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون اس میں کشمیری میں چیٹ کر لیجئے اور ان مسالوں کو پیس لیجئے اور یہاں پر دیکھئے مسالوں کا پاودر تو بن کر تیار ہو گیا ہے ان کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر یہاں پر میں نے چھ اُبلے ہوئے انڈے لیے ہے تو سب سے پہلے ان انڈوں کو اس طرح سے کٹ کر لیجئے دیکھئے ایک انڈے کے دو پیسے ہمیں کرنا ہے آپ چاہو تو چار پیسے بھی کر سکتے ہو تو اسی طرح سے ہر انڈوں کو بیچ میں سے کٹ کر کے ان کو دو حصو میں ڈیوائٹ کر لیجئے دیکھئے اس طرح سے اب ان کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اب یہاں پر ایک پین میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے جتنا آئل آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز اور دو سے تین ہری میج اٹ کر لیجئے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر پیاز اور ہری میج کو سٹر کرتے ہوئے بھون لیجئے جب تک کہ پیاز کا جو کلر ہے وہ ہلکا گولڈن براؤن نہیں ہونے لگ جاتا دس سے بارہ اس میں میں کڑی پتے اٹ کر رہی ہوں جسے کہ فلیور کافی اچھا آتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا کر ہم پیاز کے ساتھ ہی بھونیں گے اب یہاں پر دیکھیں پیاز کا جو کلر ہے وہ ہلکا سا گولڈن ہونے لگا ہے تو اس سے زیادہ ہمیں اس کو نہیں فرائے کرنا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ اٹ کر لیجئے اور ملا کر کے اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لیے بھون لیجئے جب تک کہ اس میں جو کچھی سمیل ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور اب اس میں ایک ٹی سپون ڈاک سویا سوس اٹ کر لیجئے اس کو بھی اچھی طرح سے ملا دیجئے تھوڑا سا میں نے پانی اٹ کیا ہے اور ملا کر کے اس کو بھی کچھ سیکنڈ کے لیے بھون لیجئے لو فلیم پر اور جب یہ بھی اچھے سے بھون جائے تو ہم اس میں تین میڈیم سائز کے ٹامٹر جس کو کہ میں نے اس طرح سے فائن پیسٹ بنا لیا ہے وہ ڈالیں گے آپ چاہو تو ٹامٹروں کو باریک چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہو ایک ٹی سپون اس میں نمک اٹ کر کے ملا دیجئے اچھے سے اور ٹامٹروں کو بھی اچھی طرح سے پکا لیجئے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں کچھ پاوڈرڈ مسالے اٹ کریں گے تو آدھا ٹی سپون اس میں ہلدی کا پاوڈر ڈالیں گے اور اسی کے ساتھ آدھا ٹی سپون ہی دھنیا پاوڈر اور یہ جو پیپر مسالہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ڈالیں گے تو دیر سے دو ٹیبل سپون میں اس میں اٹ کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کی حساب سے پسند کی حساب سے کمیہ زیادہ بھی کر سکتے ہو آدھا ٹی سپون میں نے اس میں کشمیری میں چیٹ کی ہے اچھی طرح سے ملا دیں گے اور لو فلیم پر ہی پکائیں گے ان مسالوں کو بھی ٹامٹر کے ساتھ تو یہاں پر دیکھیں مسالوں کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور مسالوں نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایک کپ کی جتنا پانی اٹ کریں گے ملا دیجئے اچھے سے اور جب پانی میں اچھا سا بوائل آنے لگے تو گیس کی فلیم کو لو کر کے اس کو کور کر دیجئے اور لو فلیم پر ہی اس کو کچھ دیر کے لیے پکنے دیجئے اور جب تک مسالے پک رہے ہیں تو یہاں پر ہم انڈوں کو فرائے کر لیتے ہیں تو ایک پین میں ایک ٹیبل سپون کی جتنا بٹر اٹ کر لیجئے اس کو اچھی طرح سے ملا کر میلٹ کر لیجئے اور ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے ہم پیاس کو فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں انڈے آٹ کریں گے اور یہ جو انڈے ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم پیاس کے اوپر اس طرح سے ایک ایک کر کے ارینج کر لیں گے تو اس طرح سے انڈوں کو فیلاتے ہوئے ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک پینچ کی جتنا نمک سپرنکل کر لیں گے اور اسی کے ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا پیپر مسالہ آٹ کر لیجئے اسے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آئے گا انڈوں میں بھی کچھ دیر کے لیے انڈوں کو اسے طرح سے میڈیم فلم پر فرائے ہونے دیجئے اس کے بعد ہم ان کی سائیڈوں کو چینج کریں گے تو انڈوں کو بہت زیادہ اسٹر مت کریے گا ورنہ پھر زردی جو ہے وہ انڈوں میں سے الگ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اس کو پلٹ دیجئے کچھ سیکنڈ کے لیے دوسری سائیڈ سے بھی اس کو فرائے ہونے دیجئے اس کے بعد ہم انڈوں کو گریوی میں آٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھئے گریوی جو ہے وہ اچھی طرح سے پک گئی ہے آئل بھی اس میں سے سیپریٹ ہو گیا ہے تو ایک بار سٹر کر لیجئے اور اس کے بعد یہ فرائے کے ہوئے انڈے ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور اسی کے ساتھ ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیجئے ملا دیجئے گیس کی فلم کو میڈیم ٹو ہائی کرتے ہوئے ایک بار اس کو مکس کر لیجئے اس کے بعد ہم اس میں باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا آٹ کر لیں گے تو بہت سارا ایڈ کیجئے گا اسے ٹیسٹ بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کو ایک بار سٹر کر لیجئے ہلکے ہاتھوں سے تاکہ انڈے جو ہے وہ ٹوٹے نہیں اور اب ہم اس کو کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے لو فلم پر تاکہ انڈے اور مسالے سب ایک دوسرے میں اچھی طرح سے مل جل جائے اور اب یہاں پر دیکھئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اور انڈے جو ہے وہ مسالوں کے ساتھ کافی اچھے سے پک گئے ہیں اور بہت ہی زبردست سا ہمارا ایک پیپر مسالہ جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو چلیے اس کو فٹا فٹ سے گرمہ گرم سرف کر لیتے ہیں تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ یا پھر چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہو لنچ میں ڈینر میں یا پھر آپ اس کو روٹی کے ساتھ بریک فاسٹ میں بھی بنا سکتے ہو بہت آسان سی ریسیپی ہے تو پھر ٹرائز کو ضرور کریے گا اور اگر ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور بہت ہی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ